اسلام علیکم ملال صاحب ملک ریاض حسین بیریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ان کے نواز سے یہ ان کا پروجیکٹ ہے اگر بات کی جائیں کہ ملک ملال صاحب کیا اپنی کی ازادی کیا کریڈیبلیٹی ہے یا انہوں نے پہلے کیا کام کیا ہے جس کی بیس پہ نیو میٹرو سٹی لانچ کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ ملک ملال صاحب نے نیو میٹرو سٹی گجرہان سے پہلے پروجیکٹ کیا تھا نیو میٹرو سٹی کھاریاں کے اندر جس کا بڑا زبردست ان کو رسپانس ملا ہے اور بڑا اچھا اس کو ڈیبلپ کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے گوادر کے اندر ایک پروجیکٹ کیا ہے اور ابھی ان کا دیسہ پروجیکٹ جو ہے وہ جرہان کے اندر ہو رہا ہے کافی بڑے سکیل کے اوپر یہ سوسائٹی بننے جا رہی ہے جو سوسائٹی کے مالکان ہیں یا جو کانٹری سیلز ہیڈ ہیں وہ کلین کر رہے ہیں کہ تقریباً پچپن ہزار کنال کے اوپر یہ سوسائٹی بنائی جائیں گی کانٹری جو اکوپائیڈ رکوا ہے ان کے پاس یا جس کے اوپر ڈیبلپمنٹ سٹارٹ ہے جو ان کو سیکٹر ون یا بلوکی آپ کیا سکتے ہیں وہ سوسائٹی کی طرح سے کلین کیا جا رہا ہے کہ تقریباً آٹھ ہزار کنال یا ساڑھے آٹھ ہزار کنال کے اوپر وہ بلوکی ان کا بننے جا رہا ہے باقی ریٹ سوارہ کے حوالے سے اچھے بڑے اٹریکٹی ریٹس دی ہیں مارکٹ کے اندر انہوں نے مین جی ٹی روڈ کے اوپر تقریباً تین سے چار کلومیٹر انہوں نے موڈیوائی کی ہے وہاں پہ اپنی سٹریٹ لائٹ سوارہ لگا کیا اور اس کو بڑا اچھے ببصرا طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اور جیسے ہی آپ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہوں گے لاؤر کی طرف تو اب اس سریا میں انٹر ہوں گے تو وہ اپنی پریزنس شو کر دیں گے بتا دیں گے کہ نیو میٹرو سٹی سریا میں واقع ہے پھر وہاں پہ انہوں نے اپنا ہائیڈ آفیس یا سائٹ آفیس کہہ سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا نیو میٹرو سٹی کا سائٹ آفیس کے طور پر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہے اس کو اور اچھی پریزنس شو کر رہے ہیں مجی ٹی روڈ کے اوپر باقی جہاں تک معاملات ہیں ریٹس کے حوالے سے تو ایک اٹریکٹیو اچھا ریٹ دیا ہے انہوں نے اور کٹنگ تقریباً ہر سائز کی کٹنگ دی ہے اس میں پانچ مرلہ ہے آپ کا سات مرلہ پھر کچھ اوورسیز کلائنٹس کے لیے آٹھ مرلے کا کٹنگ بھی لانچ کیا ہے انہوں نے لوکل بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن مینلی تھیم اوورسیز کلائنٹس کے لیے تھا آٹھ مرلے کا پھر دس مرلہ بھی موجود ہے اس کے اندر اور چودہ مرلہ اوورسیز کے لیے لانچ کیا گیا ہے اور پھر ایک کنار کی کٹنگ بھی اس کے اندر موجود ہے کرنٹلی ان کے ان کٹنگ کے اوپر پلوٹ کی سیر پرچیز ہو رہی ہے انشاءاللہ فیوچر میں باقی کوئی کمرشل ویارہ کی کٹنگ آتی ہے یا کوئی فردر کوئی بلاک آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی باقی اس کے علاوہ جو ریٹس ہیں سوسائیٹی کے پانچ مرلے کا جو ریٹ ہے وہ ہے انیس لاکھ نبی ہزار پیار ریٹ ہے اس میں ساڑھے چار لاکھر پیار ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی اس کے انسٹالمنٹ ہیں دوستالل کی لیکن فائلیں جو بھی ہیں ساری تقریباً پرافٹ پر چل رہی ہیں پانچ مرلہ کے اوپر پرافٹ کمپیرٹیو لی زیادہ ہے دوسری فائلز کے نسبت کنال کی فائل بھی آپ کے پرافٹ کے اوپر ہیں پھر سات مرلہ اور دس مرلہ اپنی کپیسٹی کے حساب سے لوگ سیل کر رہے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس ہے مارکٹ کے اندر لانچ ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر سوسائٹی نے کلیم کر لیا تھا کہ ان کے جتنی بھی انوینٹری ہے مارکٹ کے اندر آلموست 50% جو ہے واپس انڈ یوزر کے اوپر کلوز ہو کے سوسائٹی کے اندر واپس جامع کر دی گئی ہے جو ایک بہت بڑا رسپانس ہے سوسائٹی کے اندر مطلب کہ انڈ یوزر کی طرف سے ایک بہت اچھا رسپانس تھا اس سوسائٹی کو لے کے دوسرا ملک بلال صاحب کے اپنی کریڈیویلیٹی اور ساتھ میں ملک ریاض صاحب کے ان کو بیگ کرنا اور ان کو اپریشیئٹ کرنا یہ بھی ایک بڑا ایک فکٹر انوال تھا اس کی اتنی بڑی سیل برچے سے بھی یہ تو کچھ جنرل سے انفارمیشن تھی نیو میٹر سیٹی کے حوالے سے جو ہمارے معلومات کے حساب سے جو بھی صحیح پوزیٹیو انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کے سوال انو سی کے حوالے سے بھی تھے تو ایک تو کچھ خبریں آڈی اے کے پیچ پہ اور باقی اس طرح کچھ میڈیا کے اوپر پبلش کی گئی تھی ان کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں انفارمیشن کے اعتبار سے کہ سوسائٹی نے اپنا پی پی ون کے لیے بائیس لاکھ ربے کی فیصل حمدللہ جمع کروا دی ہے اور جتنا بھی وہ ایک لیٹر جو سرکولیٹ ہو رہا تھا مارکٹ کے اندر جو آڈی اے کے ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے فیس بک پیچ کے اوپر بھی موجود تھا تو الحمدللہ آڈی اے کی طرف سے بھی وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے اور فیس بک پیچ کے اوپر سے ریموگ کر دیا گیا ہے جس کو آپ کا convinced کر سکتے ہیں اپنی خود پر وہاں بھی ویزت کر کے آڈی اے کی ویب سائٹ بھی ویزت کر کے یا فیس بٹی پیچ پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی تھی ان کے خلاف جو کاروائی ہونی تھی اس کو انہوں نے وہاں سے اپنی پیج کے بزر ریموغ کر دیا ہے اور ان کا پی پی ون کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ وہاں پہ جمع کروا دیئے انہوں نے سکسفولی وہاں پہ جمع کروا دیئے خوبصو انشاءاللہ سوسائٹی کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر یا دو ماہ کے اندر انشاءاللہ ان کا پی پی ون جو ہے لیننگ پرمیشن ون جو ہے اپرووٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے پازیٹیو خبریاں تک پہ جائیں گے باقی جو بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی جینمن کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بھی معلومات دیں گے لیکن انشاءاللہ جو بیسٹ ایور جو انفرمیشن ہوگی ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی باقی نیو میٹرو سیٹی کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی چھوٹے چھوٹے بلاکس کے حساب سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ